بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماتمیٹی فاؤنڈیشن میں میں آپ کو حوش آمدید قطع ہوں تیورم نمبر 26 ہے if gcd of bc is equal to 1 and a divide c then a b کا جو gcd ہوگا وہ 1 کے برابر ہوگا یہ ہم نے پروف کرنا ہے تو اس میں ہمارے پاس if کے بعد دو چیزیں given ہے ایک یہ والی چیز given ہے اور ایک یہ والی چیز given ہے ٹھیک ہے دو چیزیں given ہے ایک given ہے کہ gcd of bc کا gcd کیا ہے 1 ہے اور a کیا ہے c کو divide کر رہا ہے تو دو چیزیں given ہے ہم ان دونوں کو استعمال کر کے ہم اس کو پروف کریں گے ٹھیک ہے تو ہم لکھیں کہ since since ہمارے پاس کیا چیز given ہے a c کو divide کرتا ہے a divide c ٹھیک ہے یہ بٹے والا a مطلب یہ آپ سمجھ رہے ہیں کچھ کچھ سٹوڈنٹس سمجھتے ہیں کہ یہ بٹے والا c ہے یہ بٹے والا c نہیں ہے یہ ٹھیک ہے نا یہ fraction والا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے اس slash کا مطلب یہ ہے کہ a c کو پورا پورا divide کرتا ہے ٹھیک ہے اس slash کا کیا مطلب ہے a جو c کو پورا پورا divide کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ a fraction یہ والا یہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو a slash کا مطلب number theory کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ a c کو پورا پورا divide کرتا ہے تو یہ اس کے علامت ہوتی ہے تو اگر یہ a c کو پورا پورا divide کرتا ہے تو c کو c کو a کے کسی multiple کی شکل میں لکھ سکتے ہیں a multiply c1 ٹھیک ہے where where c1 کیا ہے c1 z کے اندر کوئی number ہے ٹھیک ہے اس کو ہم one کا نام دے دیتے ہیں یہ والا جو چیز ہے اب دوسری چیز ہمیں کیا given ہے یہ والی also ہم لکھیں گے also b اور c کا جو gcd ہے وہ کس کے برابر ہے وہ one کے برابر ہے اب ان دونوں کا gcd ہمیں بتا ہے linear combination بھی لکھ سکتے ہیں bx plus c y is equal to one ٹھیک ہے تو اب c ہمیں پتا ہے c کس کے برابر ہے ادھر ہم لکھ دیں گے there exist there exist x y belonging to z such that ٹھیک ہے نا such that یہ آدم نے لازمی لکھنا ہے یہاں پر linear combination میں لکھ سکتے ہیں تو اب c کی جگہ ہم کیا put کر دیں گے یہ one ٹھیک ہے bx plus c کی جگہ ہم put کر دیتے ہیں a c one is equal to one اور y بھی ساتھ لکھ دیتے ہیں a c one y is equal to one ٹھیک ہے اب اس کو ہم two کا نام دے دیتے ہیں ہم نے کیا پروف کرنا ہے کہ a b کا جو gcd ہے وہ one کے برابر ہے ہم نے یہ پروف کرنا ہے ہم کہتے ہیں a b کا gcd ہمیں نہیں پتا کیا ہے ہم کہتے ہیں وہ d کے برابر ہے ٹھیک ہے ہم let کا لیتے ہیں let a b کا جو gcd ہے وہ کس کے برابر ہے d کے we have to show that we have to show that ہم نے یہ show کرنا ہے کہ یہ جو d ہے یہ one کے برابر آتا ہے دیکھو یہ ہم نے تو a b کا gcd ہے یہ one کے برابر show کرنا ہے ہم کہتے ہیں کہ let کر کے کہ اس کا gcd ہم نہیں پتا کیا ہے one ہے یا جو مرضی ہم کہتے ہیں اس کا gcd د ہے لیکن ہم نے show کیا کرنا ہے کہ d کس کے برابر ہے d one کے برابر آنا چاہیے ٹھیک ہے اب a b کا gcd ہے اب d کیا ہے a کو اس کا مطلب ہے d a کو بھی ڈیوائیڈ کرے گا اور d کیا ہے b کو بھی ڈیوائیڈ کرے گا اگر a کو ڈیوائیڈ کرے گا تو a کو جس مرضی نمبر سے ضرب دے دیں اس کو بھی ڈیوائیڈ کرے گا d دیکھا ہے اب b جو ہے b x کے ضرب دے دیں تب بھی جو ہے اس کو ڈیوائیڈ کرتا رہے گا ٹھیک ہے اگر 2 جو ہے وہ 8 کو ڈیوائیڈ کرتا ہے پورا پورا ٹھیک ہے 24008 اگر میں 8 کو کس سے ضرب کر دوں دو سے اگر دو سے ضرب کر دوں تو تب بھی تو 2 ڈیوائیڈ کرتا رہے گا اسی طرح یہ چیز ہے تو اب دیکھو کیونکہ d دونوں کو اگر a b کا g c d ہے یہ تو یہ اس کے لینئر کمینیشن کو بھی ڈیوائیڈ کرے گا دیکھو a b کا لینئر کمینیشن کیا بنے گا یہاں پر a b کا لینئر کمینیشن بنے گا a c one y جمع b x ٹھیک ہے ان دونوں کو جمع کر دیں گے دونوں کا لینئر کمینیشن بن جائے گا a اور b دونوں کا لینئر کمینیشن بن جائے گا کیونکہ d جو ہے وہ ان دونوں کا g c d ہے تو دونوں کے لینئر کمینیشن کو بھی وہ ڈیوائیڈ کرے گا اب یہ کیونکہ d جو ہے وہ اس کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ والی چیز کس کے برابر ہے یہ والی چیز یہاں پہ one کے برابر ہے from two لکھ دیں گے d ڈیوائیڈ one ٹھیک ہے ہم لکھیں گے from two two کے اندر سے ہم نے اٹھا کے value اس کی ڈال دیا یہ اس کی value one بنتی تھی تو اس کی جگہ ہم نے one پوٹ کر دیا اب یہاں سے ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ d one کو ڈیوائیڈ کرتا ہے اچھا کوئی نمبر one کو کیسے ڈیوائیڈ کرتا ہے جب ہود one ہوگا ٹھیک ہے ہم لکھیں کہ d برابر ہونا چاہیے one کو one نہیں ڈیوائیڈ کر سکتا ہے کوئی دیکھو one لکھا ہوا ہے one کو two سے ڈیوائیڈ تو نہیں کہا سکتے three سے بھی نہیں کہا سکتے صرف one کو one سے ڈیوائیڈ کہا سکتے ہیں لہٰذا ادھر one لکھا ہوا تو ادھر بھی one ہونا چاہیے one کو one نہیں ڈیوائیڈ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ d جو ہے one کے برابر ہونا چاہیے اگر d one کے برابر ہونا چاہیے تو ہم نے ادھر put دی is equal to one تو ہمارا prove ہو جائے result ٹھیک ہے تو ہم لکھیں گے this implies that a b کا جی سی ڈی کس کے برابر ہونا چاہیے one کے برابر ہونا چاہیے تو a b کا جی سی دی one کے برابر ہم نے prove کرنا تھا آخر میں ہم لکھ دیں گے this complete the proof this complete the proof